اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ترتیب نہیں ہے ترتیب نزولی نہیں ہے غضوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی کفار کو کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی ستر بڑے بڑے تقریبا سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا اور عرب کا ہی مزائج تھا کہ بدلہ لینا ہے لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا تین ہزار کا لشکر لے کر اور اب ابو سفیان ابو جہل تو مارا جا چکا تھا وہ تھا سردار جو کہ بدل میں آیا تھا فوج لے کر اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ان کے نام کو تو ہم عدب کے ساتھ ہی لیں گے اب وہ سردار تھے اس وقت اور وہ تین ہزار کا لشکر لے کر آئے اور اس طفعہ وہ اتنا احتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پر خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ رہے ہیں تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں تلی جائیں گی مسلمانوں کے تو ہند جو تھی اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند وہ بھی ایمان لے آئے بعد میں لیکن عطبہ کی بیٹی تھی اس کا باپ اور بھائی عطبہ ابن ربیہ اور چچا اس کا اور بھائی یہ تین جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھ میں واصل جہنم ہو چکے تھے تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کیا آگ تھی باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکیہ کا دن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا اور ستر آدمی مارے گئے تھے اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے لشکر آگیا تھی نظار کا کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے چلیں گے میدان میں حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینہ میں محصول رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہیں لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے ایک تو ان کا جوش و خروش تھا ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال غلیمت نکشون کچھ آئی تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے پھل کر مقابلہ کریں گے اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں آپ لے کر گئے تھے ایک ہزار آدمی باہر جب آمنہ سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن عبی یہ کہہ کر اپنے تین سو آدمیوں کو لے کے واپس آگیا اتفاقا اس کی رائے بھی یہ ت تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو بلکہ یہ کہ محصور ہو کر جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی بھی تھی اس وقت لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خامقہ کیوں اپنی جانے جو ہے جو اکھوں میں ڈالیں وہ تین سو آدمی لے گیا تو رہ گیا صرف سات سو ان سات سو میں سے بھی دو گھرانے ایسے تھے بنو حارسہ بنو سلمہ ان کے قلب ہی تھوڑی دیر کے لیے نگ بگا ہے لیکن پھر ان کو اللہ تعالی نے حوصلہ دیا اور وہ جنگ گئے وہ تین س عبادہ کیا ہوا تھا مدد کا جنگ ہوئی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی لیکن وہ ایک درہ تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چکی کے پاتھ کے درمیان دو پاتھوں کے درمیان آ جائیں وہاں پچاس نیر انداز آپ نے مقرر کر دیئے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوئے اور چیلیں کھا رہے ہیں تب ب جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سلسلسل میں تھا آپ تو فتح ہو گئی ہے چلو اب تر کے مال غریمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت یہ لو حضور کا حکم یاد رکھو وہ تعویل کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی پیتیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید اس وقت جو تھے کیولری جو تھی جو گھر سوار تھے ان کے ان کے ج جو ہے وہ کمانڈر خالد ابن ولید تھے ایمان نہیں لائے تھے ابھی ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے وہ اپنا سو گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور بھی زخمی ہو گئے دندان مبارک شہید ہوئے خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بہوشی تاری ہو گئی تھی کہ ح امت کر کے لوگوں جمع ہوئے حضور نے لوگوں کو پکارا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے تو سمام مزلمان پہاڑ پر چڑھ گئے اب موقع یہ تھا ان کے لیے ابو صفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد ابن ولید ان میں اختلاف ہو گیا خالد ابن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیشا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے پہاڑ پر چڑھو ابو صفیان نے کہا نہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے وہ اوچائی پریں اوپر سے پتھر پھیکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے بارال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برامد ہوئے تھے اور آپ لوگوں کو مقاعدہ للقتال آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے یعنی آپ جب سب بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی نامردی کا مظاہرہ کیا ان کے پاؤں لڑکھڑائے جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ بنو حارسہ بنو سلمہ انسار کے دو گھرانے تھے عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی بر بنائے تبہ بشری لیکن پھر وہ جم گئے لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا اور وہ اس پر فضل کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے واللہو ولیوہما کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی اور آپ گوھر کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے تین سو جو چلے گئے این میدان جنگ سے ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے انڈاریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا برنہ شروع میں نہیں صدق اللہ العظیم